برامر کس طرح سے بھولے والے معصوم لوگوں کو بے فکو بنا سکتا ہے اس کا ادارت چھٹ پرب ہے سورج کو عورتوں دوارہ ارگ دینا اس کو اپنے پاس بلانے کی پرکریہ ہے جس سے اس عورت کو بچہ ہو سکیں یہ اندبسواس کی پراکاسٹہ ہی ہے کہ آج اس کو توار کا روپ دے دیا گیا اور آج کلا گیانی اور اندبسواسی آدمی اور کماری لڑکیاں بھی اس بیلڈ میں سامل ہوتی جا رہی ہیں چھٹ پرب بھارتیا کلینڈر کی سک سمت کے انوصار سال میں دوار منایا جاتا ہے پہلا چہتر سکل سسٹی اور دوسرا کارتک مہینے کی سکل پکچی سسٹی ہو جس میں کارتک مہینے میں منایا جانے والا چھٹ پرب سب سے زیادہ فیمیس ہے پہلے یہ بیہار کا چھتری پرب ہوتا تھا لیکن اب یہ بیہار سے نکلتے ہوئے بھارت کے کونے کونے میں دیکھ جائے گا اب سوال یہ ہے کہ یہ چھٹ پرب ہے کیا اور منایا کیوں جاتا ہے اس سے کسی کو کیا لہا ہونے والا ہے بدھ کی دھرتی پر یہ چھٹ پرب کیسے پنپا آئیے جانے گے آج کی اس ویڈیو میں تو چھٹ پرب بیسکلی تین دن کا ہوتا ہے جس میں پہلے دن عورتیں برت رکھتی ہیں اور سام کو توڑتی ہیں دوسرے دن عورتیں پورا برت رکھتی ہیں جس میں یہ پانی تک نہیں پیتی ہیں تیسرے دن یہ عورتیں کسی بھی ندی گھاٹ پر سورے کو ارگ دے کر اپنا برت توڑتی ہیں یہ سب تو ٹھیک ہے پر جب ہم اس کا اتیاز تلاستے ہیں تو اس کا اتیاز کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا نہ ہی چھٹی مئیہ کا اتیاز اور نہ ہی کوئی اس کا پرمار بس تین دن تک منایا جا رہے اس پرب پر ہوا واجی اور تک کے واجی ہی چلتی آ رہی ہیں بھارت کے اتیاز میں بدیسی یادریوں کے لکھے گئے گرانتوں یا بکس کا بڑا ہی یگدان رہا ہے جس میں انہوں نے بھارت کی راجنیتک ساماجک راجساہی دھرم بوستہ آدھی کے بارے میں بھر بھر کے لکھا ہے جس میں بھارت میں منائے جا رہے تواروں کے بارے میں بھی لکھا پر گنیم آتا ہے کہ چھٹ پرب کے بارے میں کسی نے بھی ایک سب دن ہی لکھا لکھیں گے بھی کیسے اس سمیں یہ سب پاگل پانتی تھوڑی نہ چلتی تھی چھٹ پرب انگریجی کال کی آس پاس کا ہی پرب مطلب آ جا دی کہ آس پاس کا کیونکہ اس سمیں ان برامر انہوں نے اپنی گپے باجی کی گپیں لکھ لکھ کر رکھ رکھی تھی جنہ نام دے دیا پران رامر مہابارت بغیرہ بغیرہ چلی ان کی گپے باجی بھی سن لو ان کی گپے کے انیسار چھٹ ماتا کو برہمہ کی مانس پتی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان کی پوجا کرنے سے سنطان پرابتی اور سنطان کی لمبی عمر کی منکامنا پوری ہو جاتی ایک ان مانتہ کے انیسار ہے نہ سورہ دیو کی بہن بھی کہا جاتا ہے ایک گپ کے مانتہ کے انیسار چھٹ پرب کا عرم مہابارت کال کے سمیں میں مانا جاتا ہے کرن کا جنم سورہ دیو کے دورہ کیے گئے بردان کے قرن کنتی کے گرب سے ہوا دا مطلب کچھ بھی بکیتی کر دو لوگ تو ہیں ہی دھار میں گلم آکے بند کر کے مان ہی جانا ہے کچھ بھی کا پڑھ لو دراصل یہ پرب آجادی سے بات کا توہار بھارتیوں پر تھوپا گیا پرب ہے ساتھوی آٹھوی صدی میں جب بہت دھم کا پتن ہونا شروع ہو گیا تھا تب ان برہمربادیوں نے بدھ بیاروں کو ہڑپنا شروع کر دیا اور اسے سور اپاسنا کرسطل بنا دیا جیسے اڑیسا کا سورہ مندر اور دیو کا سورہ مندر بھاپر جتنی بھی مورتیاں رکھی گئی ہیں آپ دھیان سے دیکھئے کیا یہ کسی بھی طرح سے سورہ دیپتہ لگتے ہیں پورے کے پورے بدھے تیاز کو ان برہمربادیوں نے ہڑپ کر تور مڑور کر اپنا ہتیاز بنا لیا اپنا ہندو دھرم نرمال کر لیا اس مورتی کو دھیان سے دیکھئے کیا یہ کہیں سے بھی سورہ دیپتہ لگتا ہے اچھے سے دیکھنے پر پتا چل جائے گا کہ یہ کس کی مورتی ہے کیونکہ ان مندروں میں بدھے کی پرطماؤں کے علاوہ ابھی دھم چکر کی بردانتہ دیکھی جا سکتی ہے اب آتے ہیں چھٹ پرب پر آپ اس پرب میں دھیان دینا کہ اس پرب میں کسی بھی مورتی کی پوجا نہیں ہوتی بلکہ ایک اسطوب کی پوجا ہوتی ہے جو پکبان یہاں پر بنا جاتے ہیں اس میں پیپال اور دھم چکر کی آگرتی بنی ہوئی ہوتی ہے یہ جو پرب ہے وہ بیہار سے ہی شروع ہوتا ہے وہ بیہار جو تطاقت بدھ کی یاد دلاتا ہے بدشت پرمپرہ کا گڑ رہا ہے بہائی پندے پجاری بدھ سب کو سیدھے سیدھے نہ بدل پائے اس لیے دھیرے دھیرے کر کے دھرم کی افیم چڑھا کا اسے برامر وادی بنایا گیا پر اس کا سوروب بھی پوری طرح سے بدل نہ سکے اور کئی طوروں کی طرح بھی اسے اپنی گپوں میں لکھ کر نام دے دیا چھٹ پر وہ آپ سوچ یہ کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے سٹوپ بنوا کر سٹوپوں کی پوجہ ہو رہی ہے فل اور پکوان بنا کر چڑھائے جا رہے ہیں یاد رکھنا برامر وادی طوروں میں تلے ہوئے پکوان چڑھانا برجت ہے اور یہاں تیل میں تلے ہوئے کھانے والی چینیں چڑھائے جا رہی ہیں اور تو اور ان پر بدشت سمبل بھی بنایا جا رہے ہیں چھٹ مول روپ سے بیہار پوری وطر اور نیپال کے ترائی چھتروں کا ہی پرو ہے یہ پورا علاقہ وہی ہے جہاں گوتم بہت گھوما کرتے تھے چھٹ مول روپ سے منوطی کا پرو ہے منوطی کے لیے ہی بہت دھم میں منوطی سٹوپ بنائے جاتے تھے چھٹ گاٹ پر بنی چھٹ کی بیدی منوطی سٹوپ سے ملک کیوں کھا رہی ہے بیہار کے سارن چھتر میں چھٹ بیدی کو سرسوتا کا جاتا ہے اس سرسوتے کا آکار پرکار ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ نالندہ بیسالی سمیت انیک بہت دستلوں پر بنے منوطی سٹوپ کا ہوتا ہے اشارہ جنک روپ سے چھٹ کے پرساد کے روپ میں جو ٹھیک ہوئے اور اگھر بٹا بنائے جاتے ہیں اس پر پیپل اور دھم چکر کی چھاپ ہوتی ہے چھٹ ہر حال میں پروہد بھین پرو ہے نہ بید نہ منتر نہ پندے نہ پجاری ہاں پر اندھے بسواز کے چلتے کچھ سمیسے یہ پندے پجاری بھی اس پر گھسپیٹ کر رہے ہیں جائر ہے حرام کی کھانے کے لیے اور بیسے بھی جب پروہ ختم ہوتا ہے تو سارے لوگ یہاں جتنی بھی پکوان اور کھانا لاتے ہیں پندے پجاری سب بٹور کر لے جاتے ہیں لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا یہاں پر میلہ خود گیت گاتی ہیں خود سیاوٹ کرتی ہیں خود ہی اس پروہ کو پوری طرح سے مناتی ہیں چلیے آئیے دیکھتے ہیں کچھ ایسے بدشت سمبل جن سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ بدشت پرمپرا ہی ہے بس ان برامر وادیوں نے سورو بدل ڈالا آپ کو اسکرین پر ایک تصویر سو ہو رہی ہوگی تصویر سرسوتہ کی ہے اور یہ سرسوتے پر چڑھائے گا چکر شاپ ٹھے ہوئے کی ہے یہ تو دیکھنے میں ہی سمجھ آتا ہے یہ سٹوپ بنانے کی پرمپرا صرف بدشت میں ہی ملے گی اس لئے آپ کہیں اور جانے کی نہ سوچیں اب دوسری تصویر دیکھئے یہاں منوتی سٹوپ ہیں جو سرسوتے سے مل کھاتی ہے ان سٹوپاوں کو اچھے سے سجا کر ان کی پوجہ چھٹ پر پر کی آتی ہے آکر یہ سرسوتے سٹوپ جیسے ہی کیوں بنایا جاتے ہیں جیسے بدشتوپا اور بدشت چوکیوں کو ان لوگوں نے ہڑپ کر سبلنگ بنا رکھا ہے بیسے ہی یہاں پر ہے سمجھنے میں تو آئی رہا ہوگا یہاں پر بدشت سمبل کی پوجہ ہو رہی ہے اب یہ دیکھئے یہ رہی کھیر آپ کو یہ کھیر دیکھ رہی ہے آپ چھٹکی کھیر کو دیکھ رہے ہیں یہ کھیر اپواس کے بعد کھائی آتی ہے تب جا کر چھٹکی سے دیپ پرابت ہوتی ہے بدشت کے ساتھ بھی تو یہ ہی ہوا تھا جب بدشت ستکی کھوچ کر رہے تھے تو انہوں نے بھوکا رہ کر اپنے سریر کو بہت کمجور بنا لیا تھا تب سویاتا نام کی ایک گوالہ نے انہاں کھیر کلائی اور انہاں مدھا مارگ کا گیان پرابت ہوا کہ نہ سریر کو دکھ دے اور نہ ہی ادھک سکی لال سا کر ہے کھیر کھانے کے بعد بدھ نہ پھر اپواس رکھا لیکن یہ اپواس مدھا مارگ والا تھا اور اس طرح بدھ کو نرمار پرابت ہوا اب آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ چھٹ پرب میں پہلے اپواس پھر کھیر کھانا اور پھر سے اپواس یہ پرچلن میں کیوں ہیں سوچنے والی بات ہے اب آپ ایک اور چیز دیکھئے چھٹکے پرسات کو چھٹکا پرسات جس پر پیپال اور چکر کی چھاپ ہیں یہ سب تو تکے واجی نہیں ہو سکتی ادھیاس اور پرکو کی براست کو بھول چکے ہیں پر پرمپرا کو نہیں بھولے چلو آگے چلتے ہیں مہیلا چھٹ پرب کے دوران ہاتھی یعنی کوسیا اور ایک کو بھی پوچھتے ہیں آپ کو یہ ہاتھی دیکھ رہا ہے نا اس ہاتھی کو کوسیا کہتے ہیں جسے صبح کے سمجھ بھرا جاتا ہے سوچنے والی بات ہے کہ چھٹکا ہاتھی سے کیا سمجھ اس کا سمجھ بلکل ہے ہاتھی بودھے کے جنم سے سمجھ دیتا ہے چونکہ بودھے پیدا ہوئے مہانتہ پرابط کی اور بودھے کے والے ایسے بیکتی تھے جنا پورے ایسیا میں ہی نہیں اب یوروپ میں بھی جانا جاتا ہے ہاتھی کو کئی کلاکرتیوں میں بھی اکیرا گیا ہے اب بودھے جیسی سنتان کون نہیں چاہے گا چھٹ پوجہ کرنے سے سنتان پرابطی ہوتی ہے اور سنتان کی لمبی عمر کی منوکامرہ پوری ہوتی ہے اس لئے تو چھٹ پر وہ اس بیسلی سنتان کیلئے ہی منائے جاتا ہے ہاتھی کا پوجنا آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اب ہاتھی کے آسپا سے ایک رکھتے ہیں یعنی کی گھنے اس کے بارے میں مجھے جانکاری تو نہیں ہے لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں بھی بودھے اکھواکو بانسے سے سمبندت تھے اور وہ کھیتی ہے یعنی کھیتی سے بھی سمبند رکھتے تھے مطلب ان کا گھن پرگرطی پوجہ کھی تھا اس لئے یہاں ایک کو بھی رکھا جاتا ہے مطلب دھرم کے نام پر مانسکتہ تو بدل دی پر سچا ہی نہ بدل پائے پہلی نظر میں دیکھنے پر یہ براملوادی طور تو لگتا ہے پر اچھے سے دیکھنے پر دوسری ہی نظر میں بودھشت پرمپرا کا اتصاب نظر آنے لگتا ہے مطلب بودھشت پرمپرا کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لئے انہی کے انوائیوں کو اندھے بیسواس میں فسانے کے لئے نئے نئے توار رچے بنے گئے ہیں چھٹ پرب پر جتنی بھی پوزن کریا ہوتی ہے وہ پوری کی پوری بودھشت پرمپرا ہے نہ کی براملوادی پرمپرا ہم نے یہاں پر کافی سارے پرمان دے کے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ چھٹ پرب براملوادی نہ ہو کر بودھشت پرمپرا سے چُرائے گیا توہار ہے پوزہ پارٹ ہون پاکند سے کسی کا بلا نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ اپنی میند سے کمائے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور اپنی بچوں کو صحیح سکچاؤ صحیح پروریس نہیں دے پاتے ہیں